اے رحمہ الرحیم السلام علیکم ویورٹس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو ہزار چوبیز دو تھاؤزن ٹرینڈی فور بھرپور دولت سمیٹنے والا بادشاہ برج یعنی سکورپینز کے حوالے سے برج اکرب یعنی ورش جگراشی کے حوالے سے ہم بات کریں گے سیاروں کی بھرپور نوازی شاد کے حوالے سے بات کریں گے سکورپیو ریکارڈ بریکنگ یئر ٹونٹی ٹرینڈی فور کی حوالے سے بات کریں گے دو ہزار چوبیز کا سب سے بڑا کروڑ پتی برج کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے آپ تمام سریف کیسٹر چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سیارے کیا کچھ نوازی شاد دے کر آئے ہیں ہمارے لئے سب سے پہلا جو جو سیارہ ہے یعنی کہ جوپیٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں برسپتی کے حوالے سے بات کریں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ برسپتی یعنی جوپیٹر ہمارے سیکنڈ اور فیفت ہاؤس یعنی سیکنڈ ہاؤس اور فیفت ہاؤس کے رولنگ لوٹ مانے جاتے ہیں اور اس وقت سکس ہاؤس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں یعنی دوہزار چوبیس میں اگر دیکھیں تو جنوری فروری مارچ اپریل یعنی اپریل تک یہ وہاں پر موجود رہیں گے اگر آپ اپنے جوپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ کون کون سے سنہری منت ہیں یعنی کون سے گولڈن پیریڈ کے اندر کون سے ایسے منت سے جہاں بھرپور طریقے سے اپنی پرائیوٹ جوپ گورنمنٹ جوپ کے حوالے سے بہترین موقع دیکھیں گے کون کون سے موقع آئیں گے یا کیسے کیسے کس کس طرح سے آپ اچھی سیری والی جوپ حاصل کر سکو گے تو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو آپ کو نظر آ جائے گی وہ آپ دیکھ سکیں گے لیکن آج کی اوورال ہم بتا رہے گے دوہتر چوبیس میں ترقی کے حوالے سے کامیابیوں کے حوالے سے جوپ کے اندر پروموشنز کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے یا باقی تمام معاملات زندگی میں کیا کچھ حالات رہنے والے ہیں اسکورپینز کے لیے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں برد چارڈ کا جو چھٹا گھر ہے سکست ہاؤس اس کو اچھا نہیں مانتے تو یہاں پر گرو یعنی برسپتی کا جوپیٹر کا رہنا یہ اتنا اچھا نہیں مانا جائے گا اسکورپینز کے لیے لیکن دوہزار چوبیس کے اندر اخراجات پر جو اسکورپینز کنٹرول کر گئے جنوری سے اپریل تک وہ بہت ہی فائدے میں رہنے والے کیونکہ اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ کمانے والا وقت یاد رکھے گا تو یہ چند مہینے یعنی اپریل تک ان کو اپنے اخراجات میں کابو رکھنا پڑے گا ان کی درشتی یعنی چوتھے گھر میں یا چھٹے گھر میں بیٹھ کے ان کا جو درشتی پڑے گی چھٹے گھر سے تو وہ باروے گھر پہ پڑے گی یاد رکھے گا تو باروے گھر پہ درشتی پڑھنا یا جوپیٹر کی نظر پڑھنا یہ دولت میں کمی کا باعث بن سکتا ہے یعنی دولت آئے گی بھی تیز ترین طریقے سے بھرپور طریقے سے سکورپینز پیسہ کمائیں گے بھی اور خرچے بھی اسی طرح کر دیں گے یعنی جیسے آج ڈیڑھ لاکھ کمائے تو اب آپ کا دل ہوگا کہ بڑا سا ایل ای ڈیل لیتا ہوں یا گھر کو کروا دیتے ہیں یا رینومیشن کروا دیتے ہیں کچھ ایسا کرواتے ہیں تو اچھا پیسہ جب آتا ہے تو آپ کو خرچ بھی اچھا کرنے کا دل ہوگا اور یہ یقینا یہ تین چار مہینے بہت امپورنٹ رہیں گے آپ کے خراجات کے حوالے سے ایک اور آپ کو ریکمنڈیشن دوں گا یا ایک احتیاط آپ رکھیں کہ خراجات تو بڑھیں گے لیکن یہاں پر اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں بڑی اماؤنٹ کا انویسٹمنٹ پیسہ ڈوبنے کے چانسز رہیں گے یا کسی کو ادھار دیتے ہیں تو رشتہ دار کوئی آپ سے ادھار لے جائے کہ مجھے ضرورت ہے آپ نے دے دیا لیکن وہ پیسے واپس ملے کی چانسز کم ہو جائیں گے چاہے آپ ادھار دیتے ہیں چاہے آپ انویسٹ کرتے ہیں تو پیسے کا لیندن کے معاملہ پر تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھے گا یعنی تھوڑا ٹائٹ رکھے گا بہت زیادہ خرچہ پیسے کا نہ ہو جائے اور جوپیٹر کا سکس ہاؤس میں رہنا ٹرانفیکشنز ہیں پیسے کا لیندن ہے پیسہ نکالنا دال لائی ہے کیونکہ چوری چکاری کے یوگ بھی بن سکتے ہیں یہ چار مہینے چوری چکاری کے حوالے سے فراڈ کے حوالے سے کوئی غلط ڈیسیشن لے جانے کے حوالے سے کوئی جلد بازم کوئی غلط ڈیسیشن لے جانا یہ بھی ممکن ہے تو ان سے بچنا بہت ضروری رہے گا تمام سکورپینز کے لیے پیٹ کے معاملات کانسٹیپیشن موشن ایسیڈیٹی یہ بھی رہ سکتا ہے جس کے وجہ سے تھوڑے سے پریشان رہیں گے تمام سکورپینز پانچوے گھر کے یعنی آپ کے سٹڈیز کے آپ کے پریم پیار کے گھر کے بھی رولنگ لارڈ مانے جاتے ہیں گروہ یعنی برسپتی اور جوپیٹر جوپیٹر کا رولنگ لارڈ ہونا ففت ہاؤس کا اور ان کی درشتی کا پڑھنا پانچوے گھر پہ تو یہاں ہوگا یہ کہ آپ کے تعلیم کے حوالے سے دسٹریکشن کا ہونا اسکورپینز کا تعلیم میں دھیان نہ لگنا اچھے مارکس نہیں لانا یا کمپیٹیو ایکزام میں کم نمبر لانا اسکورپینز میں کامیابی نہ ہونا دسٹریکشن بہت بڑھ جائے گا تو اس سے بچنا پڑے گا تمام اسکورپینز سٹوڈنٹس کو لیکن جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں مئی دوہزار چوبیس میں گروہ یعنی جوپیٹر کا راشی پریورتن ہوگا سکس ہاؤس کو چھوڑ دیں گے اور جس کی درشتی آپ کے ففت ہاؤس میں آپ کے پریم پیار کے گھر میں کیونکہ آپ کی لف لائف میں بھی بڑے پرابلمز آئیں گے یاد رکھے گا وہاں بھی یہ پرابلمز چار مہینے مسلسل یعنی کہ شروع کی جو جنوری فروری مارچ اس میں آپ کو خیال لکھنے خراجات کے حوالے سے اپنی تعلیم کے حوالے سے اپنی صحت کے حوالے سے اور پریم پیار لف لائف کے حوالے سے یہاں مسلے کرے گا لیکن جیسے مئی کا مہینہ آئے گا اور اس کا ٹرانسلیٹ ہو جائے گا یہاں سے یہ نکل جائیں گے سکس ہاؤس سے تو یہ آپ کے لئے بڑا بہترین ہوگا اور یہ سارے معاملات صحیح ہوتے ہیں آپ کو نظر رہیں گے گروہ کا تریکون میں رہ کر یعنی تریکون کے اندر رہ کے اور یہ تریکون میں رہ کے جو ہے وہ اور دوسرے لفظوں میں یہ تریکون کے سوامی یعنی روڈنگ لارڈ ہو کے کیندرہ میں آئیں گے اس طرح سے کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور یہ سکس ہاؤس سے ٹرانسلیٹ کر کے سیونت ہاؤس کے اندر آ جائیں گے تو یہ بہت مبارک رہ گا تمام سکورپینز کے لئے جو یہ مسئلے تھے فیفت ہاؤس کے فریم پیار کے اندر لڑائی جگڑا ہونا ڈبل مائنڈڈ ہو جانا یا مائنڈ کا ڈیوٹ ہونا ایون سٹڈیز کے اندر اخراجات میں ایک دم سے بوسٹ آ جانا خرچیں بڑھ جانا پیسے کے لئے مسئلے ہو جانا یا پیسے آپ کو قرضہ لینے پڑ جانا تو اس سے بچائے گا آپ کو اور یہ ساری چیزیں واپس لیول پہ آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یاد رکھے گا جیسے ہی مئی کے اندر جو یہ سیونت ہاؤس میں آ جائیں گے تو فرسٹ ہاؤس کے اندر الیونت ہاؤس کے اندر یاد رکھے گا ان کی درشتی پڑے گی اور تھرڈ ہاؤس میں یہ تین ہاؤسز پر آپ کی اس کی درشتی ہوگی یاد رکھے گا اس کی نظر ہوگی جو کہ بہت بہتری کرے گا آنے والے وقت کے حوالے سے یعنی پروموشن کا بہتری یوگ بنے گا جوب کے اندر بڑا بوسٹ آنا پروموشنز کا ملنا پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ جوب ہے اس کا حصول آسان بننا آپ کے لئے سیلری انکریز ہونا سیلری کا بڑھ جانا یا الاؤنسز میں اضافہ ہونا مرات میں اضافہ ہونا آپ کو ہر قسم کی فیسلیٹیز ملنا اس کے نوا بوسٹ سے اچھی اندرسٹینڈنگ آپ کو ریکاؤگنیشن ایوارڈ یا ریوارڈ سے نوا دے جانا اور بڑے بڑے کاموں کے لئے آپ کو کال کرنا یا بڑے بڑے ڈیزیشن کمپنی کے لینے کے لئے آپ کو کال کرنا یہ آپ کے لئے بڑے زبردست ہو جائے گا ساتھ ہی سونے پہ سواگا یہ ہوگا کہ پریم پیار کے رشتے جو بہتر ہو جائیں گے پہلے کے مقابل میں کافی اچھا ہو جائے گا پریم پیار کے ریلیشنز آپ کے اچھے ہو جائیں گے آپ کے لڑائی جگڑے ہو رہے تھے وہ کم ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور جو سٹوڈنٹس کو ڈسٹریکشن کا سامنا رہے گا جنوری سے اپریل تک وہ ختم ہوگا مائی سے آن وارڈز تو یہ بھی ان کے لئے سونے پہ سواگا ہوگا تعلیم اچھی ہوگی اور اچھے مارکس لیتے سکولرشپ حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے مائی کے بعد اگر آپ کوئی اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ دیتے ہو کوئی ایسا ٹیسٹ جسے آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے کہیں پہ یا کئی یونیورسٹی کالیج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں یا بیرنمل جا کے تعلیم کے لئے ہر ایک کے اندر آپ کو بہت زبردست مقامیہ بھی ہونی ہے یا درکی کا بیرنمل جانا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی بھرپور فائدہ ہوگا جہاں آپ جوب یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ جوپیٹر آپ کے سیکنڈ ہاؤس کے لارڈ بھی مانے جاتے ہیں تو سیکنڈ ہاؤس کے آپ کا جو فیملی افیرز ہیں فیملی میں جو لڑائی جگڑے ہیں کوئی پرابلمز ہیں اس کا بھی سولیشن ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے ایک یونائٹڈ فیملی کی طور پر رہتے ہوئے آپ لوگ نظر آو گے سب سے بڑی بات آپ کے تین سرو والا جن آپ کے کابو میں رہے گا آپ کا گصہ کم سے کم ہو جائے گا چرچڑا پن کم سے کم ہوگا خوش رہیں گے اور سب سے بڑی بات کہ زد نہیں کرو گے اور کمیونکیشن آپ کے کنٹرول میں رہے گی جو بولو گے وہ سامنے والا سن کے اٹریکٹ ہوگا نہ کہ ریپیل ہوگا ایسا نہیں کہ بات سن کے کوئی ہرٹ ہو جائے کوئی اداس ہو جائے ایفی چیزیں آپ نہیں کرو گے تو یہ بھی آپ کے لئے بہت پلس پائنٹ ہوگا اپنی جوب کے اندر اپنے کاروبار کے اندر اپنے گھر کے اندر ہر شعبہ زندگی میں بھرپور ترقی کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آو گے یاد رکھیے گا کہ جو کہتے ہیں گرو ہو جائے شروع تو یہ جوپیٹر کا جو ٹرانسڈٹ ہوگا یہ سونے پر سوا گا ہوگا اسکورپیانز کے لئے وہ سب دیکھیں گے جو پچھلے سالوں میں نہیں ہوئے لیکن کامیابیاں ان کے قدم چھوپے گی اپنے کاروبار میں اپنی جوب میں ایک اچھا وقت اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا وقت دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے اور جیسے ہم نے کہا کہ من ان بلیک من ان بلیک سے مراد ہے یہ دونوں جو آپ کی نوازشات کے لئے آئے ہیں اور یہ تیز جون دوہزار تیئیس سے لے یعنی دوہزار تیئیس سے آن ورڈز مئی دوہزار پچیس تک یہ بہترین فائدہ آپ کو دیں گے اور فائدہ اس طریقے سے کہ آئندہ ڈیڑھ سال تک ڈیڑھ سال تک پائیسز میں بیٹھ کے یعنی کہ پائیسز میں بیٹھ کے یہ بھرپور فائدہ بھرپور نوازشات تمام سکورپینز کو دیں گے اور اب اس دفعہ یہ ڈیڑھ سال نوازشات کے لئے آئے ہیں اور اس کے بعد جو ڈیڑھ سال ہے اس میں یہ نوازشات کا جو ٹیمپو یہ ڈبل ہو جائے گا یاد رکھیے گا تین سال مسلسل رہو کے تو فائدہ دینے کے لئے آئے ہیں دوہزار چوبیس اس کے فائدوں میں جائے گا پورا سال پورا سال یہ پائیسز میں بیٹھیں گے تو رہو اور کے تو کی نوازشات بھر پورا فائدہ آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور رہو آپ کے فیفت ہاؤس میں آپ دیکھیں کتنا سولے پہ سواہ کا ہو رہا ہے کہ فیفت ہاؤس میں رہنا جہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بتایا کہ جوپیٹر کی وجہ سے مسائل ہوں گے وہاں ان کو صحیح کرنے میں لگ جائے گا رہو یعنی کہ اگر پریم پیار کے اندر لڑائی چگڑے ہو رہے ہیں یا پھر ایڈیوکیشن کیا ورث ڈسٹریکشن آ رہا ہے یا کوئی اور پرابلم آ رہی ہے تو اس کو صحیح کرنے میں ریپیر موڈ میں ڈالنے میں بھی رہو کا ہاتھ ہوگا کافیت تک بہتری لانے کی کوشش کرے گا یہاں تک کہ آپ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو بھی بریک لگانے کی کوشش کرے گا کافیت تک آپ دیکھیں گے کہ اخراجات بڑھتے بڑھتے اچانک کم ہونا شروع ہوئے ہیں یا کرزہ لینے کی جو نوبت آ رہی ہے وہ ٹلتی ہوئی نظر آ رہی تو اس طرح بھی کچھ حالات بنیں گے حیرت کی بات یہ ہے کہ اٹھارہ سال کے بعد راہو اپنی صحیح جگہ پہ آ یعنی پائسس کے اندر اور وہ بھی آپ کے لئے نمازشات لے کے تو سوچنے کی بات ہے کہ اب اٹھارہ سال کے بعد ایسا موقع آئے گا کہ راہو جو ہے وہ اگین پائسس میں آئے گا تو یہ بہت دیر ہو چکی ہوگی ابھی آپ کی عمر پچاس سال ہے سانٹھ سال ہے آپ سوچیں ہسی سال کے تو تقریباً ہو گئے ہوں گے تو کیا فائدہ تو ابھی اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع ہے سارے پچاس سال کے اس وقت نہیں ہوں گے بہت سارے میرے جو لسنر ہیں جو سبسکرائب ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ دس سال سے کم عمر کے بھی سن رہے ہیں اور پینس سٹھ سال سے زیادہ عمر کے بھی سن رہے ہیں تو ہر شوبہ ہے زندگی کے حوالے سے یا یوں کہہ لیں کہ ہر عمر کے لوگ جو ہے وہ میرے چینل سے ڈڑے ہوئے ہیں تو تمام کو میں کہوں گا کہ اس کا فائدہ بھرپور حاصل کریں تمام سکورپینز کیونکہ ابھی یہ اٹھارہ سال کے بعد آیا ہے اور بھرپور فائدہ آپ کو دیتا ہوا آئندہ دنوں میں بھی نظر آئے گا یاد رکھے گا راہو کا فیفت ہاؤس کے اندر آنا آپ کے پریم پیار کے رشتے ہو اچھے کرے گا آپ کے جو کانفریکٹ تھے لڑائی جگڑے تھے پارٹنر سے کوئی مست انڈرسٹیڈنگ تھے کوئی ٹرسٹ ایشیوز تھے وہ سب تو صحیح ہو جائے گا لیکن ایکسٹرا میریٹل افیرز بھی کرائے گا اور جس کی وجہ سے یہ معاملات بگڑ سکتے اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے شادی شدہ زندگی میں آپ انٹر ہو چکے ہو تو پھر یہاں پر پرابلمز آئیں گی یہ بربادی کی طرف لے کے جائے گا تو کوشش کریں اس قسم کے ایکسٹرا میریٹل افیرز سے بچیں آپ کو کوئی پرانا کرش کوئی پہلے کی کوئی چاہت آپ کی واپس آپ کی سندگی میں آنے کی جانس بہت بڑھ جائیں گے یاد رکھے گا تو اس سے بچنے کی کوشش کیجئے گا اور یاد رکھے گا کہ اکثر اوقات ان بن بھی بن سکتی یعنی کہ ویسے تو یہ آپ کے پریم پیار کے رشتے بڑھائے گا اچھے کرے گا لیکن زیادہ تر شروع کے جو یہ چار مہین ہے اپریل تک کا وقت اس میں ان بن کروانا لڑائی جگڑے کروانا پریم پیار کے اندر جیسے ہم نے کہا کہ مسئلے ہوں گے تو وہ راہو بھی اس میں شامل ہوگا جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آپ فیس کریں گے اور ایسے موقع پر یہ مس انڈسٹینڈنگ بہت کرے گا کنفیوزن کریئٹ کرے گا آپ کی لف لائف کے اندر آپ کی جو پیار بھری زندگی ہے یا آپ کی پریم پیار کی زندگی یہ وہاں پرابلمز کریئٹ کرے گا لیکن یہ کنفیوزن اینڈ نہیں ہے یعنی یہ پورے سال یعنی دوہزار چوبیس کا پورا سال ویسے بھی یہ ڈیڑھ سال یہاں بیٹھے گا تو پانچوے گھر میں ڈیڑھ سال کا بیٹھنا اور اس طرح کے پرابلمز آپ کے پریم پیار کے لحاظ سے یہ کرے گا یہ کنفیوزن کریئٹ کرے گا اپنا اعتماد آپ کو اپنے ایمان پر رکھنا ہے آپ کا ایمان مضبوط ہے تھوڑا مذہب کی طرف سٹرونگ ہو تو پھر آپ اس سے فائٹ کر پاؤ گے اور ایسے معاملات ایسے چیلنجی سے باہر آتے ہوئے نظر آوگے یاد رکھیں کہ راہو کا فیفت ہاؤس میں آنا یہ آپ کو بہت کلیور بنائے گا یعنی آپ کے کریٹیو نیس آپ کا تھوڑ پاسسس بڑھے گا آپ کافی کریٹیو ہو جاؤ گے انویٹیو ہو جاؤ گے اور ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ ہو جائے گے سخت محنت کرنا اور ان تھک محنت بغیر تھکے محنت کرتے ہوئے آپ چلے جاؤ گے اچھا پیسہ کماتے ہوئے آپ نظر آوگے ایک ورڈ ہے انسیٹسفائیڈ اس قسم کا کچھ حال ہوگا یعنی آپ محنت کرو گے آپ تعلیم کے لئے محنت کرو گے کاروبار کے لئے محنت کرو گے اپنی جوب کے لئے محنت کرو گے لیکن آپ انسیٹسفائیڈ روگے تو اس سے کنفیوز مت ہونا کیونکہ یہ راہو کروارا ہوگا اور اس کا صرف مقصد یہ ہوگا کہ آپ کسی طرح سے اپنے راستے سے بھٹک جاؤ تھوڑا سا آپ کو مزگرائیڈ کرنے کے لئے تھوڑا آپ کو ایسا کہ انسیٹسفائیڈ رہنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز سے انسیٹسفائیڈ ہو تو پھر وہ چیز ناکام ہوتی چلے جاتی ہے تو اس کو آپ نے سیریس نہیں لینا آپ نے محنت اور بڑھا دینا جہاں آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا کام بہتر نہیں ہوا ہے شاید میں اس سے اچھا کر سکتا تھا تو آپ اپنا پورا انپوٹ ڈالے پورا آوٹپوٹ ڈالے اس کے اندر پورا کام کریں اور بہترین کام کرنے سے آپ کا یہ جو انسیٹسفائیڈ ہونے والا جو نیچر ہے یہ ختم ہوتا جائے گا اور راہو اس میں ناکام رہے گا آپ کو مس گائیڈ نہیں کر پائے گا آپ کو مس لیڈ نہیں کر پائے گا لیکن ایک فائدہ اور ہوگا کہ راہو کے فیفت ہاؤس کے اندر آنے کا یعنی دیسٹریکشن وغیرہ تو کرے گا کنفیوزن بھی کرے گا ڈبل مائنڈڈ بھی کرے گا لیکن آپ کو سیکھنے کے حوالے سے آپ کی سکلز بڑھانے کے حوالے سے آپ کی نالیج میں اضافہ کرنے سے بھی کام کرے گا یعنی کہ آپ کی نالیج بھرپور طریقے سے بڑھتے ہوئے بھی اس دورہ نظر آئے گی جتنے بھی سنگل سکورپینز ہیں ان کے لئے خوشکبری ہے کہ دوہزار چوبیس میں ان کے رشتوں کے یوگ بنیں گے یہی نہیں بلکہ شادی کے یوگ بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور ساتھ ساتھ جو طلاق شدہ جتنے بھی سکورپینز ہیں ان کی بھی دوسری شادی کے یوگ اور جو پہلی شادی کر کے دوسری شادی بھی کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کامیابی ملے گی دوہزار چوبیس میں یہ بھی یاد رکھے گا جن کے لیو افیر نہیں ہیں ان کی لائف میں ایک نیا لیو کا آنا یعنی ان کی لیو میریج ہونا یہ ممکن ہو پائے گا اسکورپینز کا اور کوئی نیا ریلیشن بنتا ہوا یا کوئی نئی لیو لائف سٹارٹ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی سب سے خوشکبری بڑی یہ ہے کہ 11 ہاؤس میں جو کہ بہت اچھا گھر مانا جاتا ہے یعنی اسٹرولوجی کے اندر اچھا گھر مانا جاتا ہے 11 ہاؤس میں پورے سال یہ 11 ہاؤس میں رہ گا اور بھرپور فائدہ آپ کو دے گا 11 ہاؤس آپ کے ڈیلی انکم آپ کی انکم کا گھر مانا جاتا ہے تو انکم بڑھتی چلے جائے گی آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی آپ کو پتہ ہے راہو کر رہی ہے لیکن آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی اپنی انکم سے آپ اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرے گی بڑھانے پہ اور بڑھانے کی کوشش کرو گی یہ بہت زیادہ بڑھا دی گیا آپ کے انکم کو تو یہ آپ کے لئے خوش کبری ہے کہ 11 ہاؤس میں کیتو کا پورے سال رہنا بھرپور طریقے سے انکم حاصل کرنا چاہے آپ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہو یا منتھلی بیسز پہ کام کرتے ہو یا کوئی کاروبار کرتے ہو یا جوب کرتے ہو فائدہ ہی فائدہ آپ لوگ دیکھو گے اور خاص طور پر سورسز آف انکم کا بڑھتے چلے جانا یہ بھی ممکن ہوتا بنا در آئے گا جوا سٹا کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ہم نے کہا ریکمینڈ ہم نہیں کرتے کیونکہ اس کا فائدہ نہیں نقصانات زیادہ ہیں تو اس کے علاوہ پرائیس بانڈ کا انعامی رقم لگنا ہے لوٹری کا انعامی رقم لگنا ہے اور اس کے علاوہ کرپٹو کے ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں دن و دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایون میرے پاس ساڑھے تین سو ڈالر کے اساسے تھے آج ماشاءاللہ سے آٹھ سو اوپر چلے گئے میس بڑھ رہا ہے کچھ تو بڑھ رہا ہے کہ ساڑھے تین سو سے آٹھ سو کا کیسے ہو گیا تو کچھ تو بڑھا ہے جو یہ ہوا ہے بٹکوائن ہے یا دوسرے کوئنز یہ بڑھنا شروع ہو گئے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے یعنی کرپٹو میں جنہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے یا شیئر کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتھل پتھل چل رہی شیئر کے مارکٹ اپس اینڈ ڈاؤس سے جار اچھے پیسے اس میں بھی مل سکتے ہیں تو شیئر مارکٹ کا بڑھنا پھر گولڈ کے حوالے سے آپ دیکھیں گولڈ کے ریٹس کا بڑھ جانا یہ بھرپور فائدہ تمام سکورپینز کو دیتا ہوا نظر آئے گا ان کے سورسیس آف انکم بھرپور طریقے سے بڑھیں گے یعنی راہو ایک چی آپ کو انسیٹسفائیڈ والا جو معاملہ دے گا آپ کو پروموشنز ملے گی آپ سوچھو کہ اس سے اور اچھا ہو سکتا تھا میں اس سے بڑی پوسٹ پہ جا سکتا تھا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے یا آپ کو پیسہ ملے گا آپ نے پلیٹ سبس آپ نے دس لاکھ کمائے تھا آپ سوچھو کہ پندرہ لاکھ بھی کما سکتا تھا بیس لاکھ بھی ہو سکتے تھے یہ بھی کر سکتا تھا وہ بھی کر سکتا تھا یہ چیز آپ کو اور آگے بڑھا گی تو آپ کے لئے ایک لحاظ سے راہو اچھا کرتا ہے آپ کو انسیٹسفائیڈ کر کے آپ سے اور کام لے رہا ہے اور اور کام کر کے آپ اور پیسہ کماتے ہوئے نظر آگے یاد رکھے گا شنی کی ڈھائیہ کے حوال سے اگر ہم بات کریں فورت ہاؤس کے اندر یعنی چوتھے گھر میں ویسے فورت نویمبر آپ جانتے ہیں یہ مارگی ہو چکا ہے فورت نویمبر چھے مہینے مسلسل آپ کو فائدہ دے گا ڈائریک پاورز آپ کو شنی کی ملیں گے اور سیٹرن کے ڈائریک پاورز ملنا بھرپور طریقے سے تمام معاملات زندگیہ روچ پر اٹھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور سب سے بڑی باتی کہ شہش راج یوکہ ہونا شہش راج یوکہ بھی بھرپور فائدہ ہونا یہ بھی آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے چلا جائے گا یاد رکھے کہ پروپرٹی کے بزنس میں بہت ہی فرش کرو گے پروپرٹی خریدنا بیشنا فریٹ خریدنا بیشنا فریٹ کو یا کوئی پروپرٹی کو رینٹ پہ دے دینا یا اس پہ کنسٹرکشن کرا کے اس سے کام لینا یا کنسٹرکشن کرا کے اس کو بیش دینا تو یہ بھرپور فائدہ ریال سٹیٹ کے بزنس میں اگر سکاورپینز ہیں بہت کمائیں گے بہت دونوں ہاتھوں سے کمائیں گے اور جو ایون نہیں بھی ہیں اگر پروپرٹی کا کام کرتے بھی ہیں یا اپنا فریٹ بیچیں گے تو مہنگے داموں بیچ کے اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی روٹی کپڑا مکان جو ہم نے کہا نا فانسٹ فوڈ ہے کپڑوں کا بزنس ہے چاہے کسی بھی چاہے لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے بچوں کے لیے اور اس کے علاوہ ہم نے میڈیکل کا بتایا تھا ہم نے گولڈ کا بتایا تھا گولڈ کا جو کاروبار کرتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے فرم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں یہ تمام کی تمام فلارش کریں گے کسی بھی فیلڈ میں آپ ہو آپ سکورپین ہو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو ایون ایک مزدور بھی ہے نا ڈیلی ویجز اس کے بڑھیں گے ڈیلی ویجز یا تو زیادہ کام ملے گا یا پیسے بڑھتے ہوئے وہ لوگ ان کو نظر آئے گا یعنی شنی کا یہ فائدہ آپ کو رہے گا ایک تو لمبے عرصے تک کے لئے آتا ہے آپ کو پتہ ہے سیٹرن یعنی شنی لمبے عرصے تک کسی بھی ایزارڈک سائن میں رہتا ہے تو بھرپور فائدے سے بھرپور نوازشات اس کی ہوتی ہیں تو ہر لحاظ سے آپ کو جوب کے اندر کاروبار کے اندر سورسز آف انکم میں آپ ایک ترقی دیکھو گے بیرنمول سے آپ کا پیسہ آتا ہے زمین و جائدات سے آپ کا پیسہ آتا ہے اس میں بھی ترقی آپ لوگ دیکھو گے چونکہ شنی کی ڈھائیا بھی چل رہی ہے آپ کی سکورپینز کی تو یہاں پر یاد رکھے گا کوٹ کے چہرے کی کیسز ہو سکتے ہیں اگر شنی یعنی سیٹرن کے پاورز نیچ کے ہوئے تو یہ کوٹ کے چہرے کی کیسز کروا سکتے ہیں پولیس کیس ایف آئیر کا کٹنا کوئی زمین کا زمین و جائدات کا مسئلہ ہو جانا یہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو مذہب سے تھوڑا جڑا رہنا پڑے گا یعنی آپ اگر مذہب سے جڑے ہوئے ہو آپ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ڈیوائن پاور آپ کے پاس ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے ہو آپ جو آپ کی ریگولر پریئر سے وہ بھی کرتے ہو میریٹیشن بھی کرتے ہو تو کافی آپ پہ کم بوجھ پڑے گا اور ان معاملہ سے نکلتے ہوئے بھی آپ نظر آوگے چینی کی تیسری نظر یعنی تھرڈ جو اس کا امپیکٹ پڑے گا تیسری نظر تیسری درشتی پڑے گی تو یہ آپ کے دشمنوں کو دور کرنا دشمنوں کو دفع کرنا حاصلین کو آپ سے دور کرنا اس کا باعث بنے گا اور یہ آپ کے لئے اچھا رہے گا اپنے کاروبار سے اپنی جوب سے اپنے گھر سے دشمنوں کو دور ہوتے ہوئے جب دیکھو گے تو آپ خود دیکھو گے کہ کتنی ترقی ہوتی ہے ایک سکون والا ماحول آپ کے گھر میں رہے گا ایک سکون والا ماحول ایک خوشحالی والا ماحول اپنے کاروبار میں اپنی جوب کے اندر آپ لوگ محسوس کرو گے اپنے کاروبار میں محسوس کرو گے یاد رکھے گا نیگٹیو تھنکنگ اور اوور تھنکنگ کیونکہ شنی کی جو یعنی سیٹرن کی جو درشتی ہے یہ چندرمہ یعنی چاند پر بھی پڑے گی چاند پر جب اس کی درشتی پڑتی ہے تو آپ تھوڑے سے نیگٹیو سوچنے لگ جاتے ہو آپ تھوڑا سا ایسا سوچتے ہو جو چیز ہوئی نہیں جو چیز ہوئی نہیں اس کو لے کے ٹینشن لینا یہ بھی ہو سکتے ہو تو ان چیزوں سے بچنا ہے اوورال بہترین وقت آپ کا ہے پورا دوزار چوبیس سمجھ لیں کہ سونے میں تولہ جا رہا ہے آپ کو ایسا سمجھ لیں آپ لوگ گولڈن پیریٹ آپ کر رہے گا بہترین فائدے لوگ ہیں اپنے کاروبار سے اپنی جوپ سے انہیں سورسز آف انکم ہر لحاظ سے آپ لوگ بہترین لوگے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنی زورڈک سائنٹ کے بارے میں سیم ٹاپک پہ جا رہے ہو جاننا چاہتے ہو ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے حوالے سے تو لنک پر کلک کر کے اپنی ویڈیو آپ لوگ دیکھ پائیں گے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حفظ